پہلے تو چیک کرو جی گلی میں صفائیاں فائی ہوئی ہیں خیر تو ہے آجے امرود کے درخت تھے بیر تھے اور بھی کئی قسم کے درخت تھے لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکے قبوں کے بارے مشہور ہے اگر ان کے کسی ایک قبے کا کچھ ہو جائے نا تو بھائی ان کی پوری کی پوری برادری کٹھی ہو جاتی ہے کہ بس ہاں السلام علیکم ایفریون ایل ویلکم بیک جوٹیپ چینل ہمارے ساتھ پہلے تو چیک کرو جی گلی میں صفائیاں فائی ہوئی ہیں خیر تو ہے آجے خیر یہ ہے ہماری روز کی روٹین ہے صفائیاں فائی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ویلکم بیک ہوگی آپ کو یوٹیوب چینل پر یار بڑی کنجوسی کرو سبسکرائب کرنے میں سبسکرائب کر دیا کرو بہت 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 کنجوسی کرو سبسکرائب کرنے میں تو ایسا نہ کیا کرو بڑی محنت سے ویڈیو بنتی ہے کر دیا کرو سبسکرائب خیر آج ہمارا موڑا ہے آج ہم نے جائنا ہے کھیت میں زمین پر جو ہماری اپنی زمین ہے مدد جہاں ہم جاتے ہیں جہاں ہمارا ٹھکان ہے آج ہم نے وہاں جانا ہے تو ابھی فیلال اسد کا ویٹ ہو رہا ہے ٹین منٹس لیٹر تو جی اسد آگیا ہے یہ کھڑا ہمارا سامنے چال نکل نکل دیر ہو گئی آج آگئی کھیتوں میں وہ کھیتوں میں آکے دیکھ رہے ہیں یہاں سین سارا کچھ ہے جو کہ جہاں پہلے بغات ہوا کرتے تھے اب بلکل دیکھیں بنجر بن چکی ہے یہاں پہلے بغات ہوتے ہوتے تھے پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں امرود کے درخت تھے بیر تھے اور بھی کئی قسم کے درخت تھے لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکے کچھ بھی نہیں ہے یہ فصل جب ہی حالی میں کاشت کی سارا کا سارا جو کھیت ہے وہ ویران ہو گیا ویران کیوں ہو گیا چار مہینے پانی ہی پانی کھڑا تھا جس طرف نظر تھی اس طرف پانی کھڑا تھا اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پہلے طرف پانی اب بھی کھڑا ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ وائٹ آپ کو نظر آ رہے سارا پانی ہے آئے تو تو یہاں انجوائے کرنے کے کچھ کھائیں گے پییں گے کچھ ہمروت کھائیں گے کچھ بیر وغیرہ کھائیں گے کچھ لیمن وغیرہ نمبو گھر کے لئے لے جائیں گے لیکن بھائی یہاں تو سن سناٹے ہوئے پڑے ہیں کچھ بھی نہیں یہاں پر سارا کچھ جو سلاب کے اندر بہ چکا ہے اور اب ہم بالکل مایوسوں ہمارے چہرہ تو گھنڈا چہرہ وہ لے کے جا رہے ہیں واپس سارا موٹ خراب کر دیا اور اب ہماری ہے واپسی اسد بائک نکال چلیں واپس میں آپ کو بتاؤں آپ جب پھیت میں آتے ہیں نا آپ کو یہ نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ کبھے ٹین 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 پتہ نہیں کس بینہ پہ کر رہے ہیں کبھوں کے بارے یہ مشہور ہے اگر ان کے کسی ایک کبھے کا کچھ ہو جائے نا تو بھائی ان کی پوری کی پوری برادری کٹھی ہو جاتی ہے کہ بس ہانے پلان دے بچندہ اسی مطلب ابھی بطرہ لیں گے نہیں چھوڑیں گے ہم ایک بار اگر کوئی باغ اجڑ جائے نا تو اسے بسانے میں اسے دوبارہ اگھانے میں لگانے میں کم از کم پانچ سے سات سال لگ جاتے ہیں دوبارہ باغ کو کھڑا کرنے میں اب ایسا سمجھ لیں کہ یہ تقریباً پچاس شکر زمین ہے پچاس شکر زمین پر پانچ قسم کے باغ تھے اب کسی قسم کا بھی نہیں بچا ہے بلکل بھی نہیں بچا اب ہمیں ایسا لگے گا جیسے کہ یہ ویرانے میں آگئے ہیں دوبارہ اس زمین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لئے مطلب باغ بنانے کے لئے کسی بھی چیز کا فروٹ کا باغ کھڑا کرنے کے لئے پانچ سے سات سال دوبارہ لگیں گے باقی فصلیں اس میں ہوتی نہیں گی جیسے کوئی گندو میک گنا ہے کوئی بھی سبزی ہے وہ ہو جائے کرے گی لیکن باغ جو ہے فروٹ کا باغ اسے لگانے میں بڑا ٹائم لگے گا تو یہ سینے میں بڑا اچھا لگا ہم نے کہا یہ سین بڑا اچھا لگ رہا تو یہاں کچھ فوٹو شوڈو کلک کر لیں اور کچھ ویڈی شوڑیو بنا لیں تو ویڈی شوڑیو بنا لیں ایک دو سین ڈال دیں گے ویلوگ کے اندر بھی اور چلتی ہیں ابھی گھر کی طرف اور میں آپ کو بتا دوں آج دن میں بھی محرابپور میں اتنا ہائی ٹیمپریچر تھا جس کی میں کوئی باپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت ٹائم ہے دوپیر کے چار ساڑھے چار کا ٹائم ہے لیکن موبائل میں اسے پکران یارہ اتنی شدید سور بھی ہے آج دوپیر کے وقت بھی تو ابھی نکلتے ہیں واپسی کی طرف اور جا کے چائے پیتے ہیں پھر چلتے ہیں گھر واپس جو بھی سین ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ موسیقی آگے ہیں جی دیسی لہبے پر چائے پینے سردی بھائے سب سردی بہت زیادہ بہت زیادہ سردی ہے چائے پینے کے بعد یہ ہاں سے سیدھا گھر جا کے آرام کرنا ہے کہیں جانا ہے بہتی بہت سردی ہے ڈی نیکس ٹے گوڈ مارننگ ڈی نیکس ٹے پچھلے بھی لازم میں آپ نے دیکھا تھا ہم نے شو سکائے تھے فلیش بیک البے آخر شوز جو ہے دھو کے سوکا دیئے گئے وہیں تینہ جوڑیاں رکھ دی گئی ہیں میں آگا ہوں چھت میں ان کو لیلنے کے لیے یہاں یہ سارے سوک چکے ہیں اس وقت بھائیو پچھلے تین چاہ دنوں صبح محرابور میں اتنی سردی پڑ رہی ہے اتنی سردی پڑھ رہی ہے صبح کو بچے سکول چھوڑنے جانا پڑتا ہے جی کرتا ہے یا اللہ چھٹیوں نہ آج جانا پڑھ پر بھائی جانا پڑتا ہے شوز لے کے میں پیار ہونے لگا ہوں ہنے لگا ہوں پھر جانا ہے میں نے کام پہ تو جی جی آگئے ہیں پر سارے شوز اور اب ان کو ٹیم ہوا چاہتا ہے علماری کے اندر رکھنے کا شوز میں نے بنے لنباری میں رکھ لیے تو انشاءاللہ ان کو ایک ایک کر کے باری باری ڈیلی استعمال کیا کریں گے اور اب باری آتی ہے بال کٹوانے کے بعد بہت بڑے ہو گئے ہیں آج ان کو بھی ترہا سیٹ وٹ کروا کے پپو شبو بن کے آتے ہیں تو ملتے ہیں بال کٹوانے کے بعد بارشال کٹوا کے پپو شبو بن کے آگئے ہیں میں بخص یہ ڈالی شاڑی رہ گئے تھی میری مشین چارگ نہیں تھی میں نے کہا چلو شام کو آگے کر لوں گا ابھی ہو دی تھی ملے شاپ سے دیر تو فیلحال میں آج کا بھی لاغ کرنے لگا ہوں یہی پہ انڈ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پچھلی ویڈیو میں آپ کا بہت اچھا رسپونس ملا شکریہ بہت بہت شکریہ اسی طرح آپ لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو بناتے رہیں گے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا ہمیں جاؤں یاد رکھے گا